بہنو اور بھائیو دیش ایک بار پھر سے تقدیر کے تراہے پر کھڑا ہو گیا ہے سوال صرف یہ نہیں ہے کہ کس پارٹی کے ہاتھ میں شاسن کی باگ دور ہو سوال صرف یہ بھی نہیں ہے کہ اگلے پانس سال کے لیے کون وقت پردھان منتری بنے یہ سوال تو سادھار چناؤں میں اٹھائے جاتے ہیں ورطمان چناؤں ایک آسادھار پرستیتی میں اکھڑا ہے یہ اسی بات سے صاف ہے کہ پنجاب اور آسام کے سیمہ پردیشوں میں چناؤں نہیں ہوں گے چناؤں کے بعد جو لوگ سوا بنے گی وہ ادھوری لوگ سوا ہوگی اسم میں تو کوئی آتنک وادی نہیں ہے نہ وہاں کوئی پرتکتہ وادی ہی ہے اسم کے لوگ دیش کی سرکشہ اور اپنی پہچان بنائے رکھنے کے لیے پچھلے انیک ورشوں سے شانتی پونھ سنگھرش کر رہے ہیں اسم کی سمسیا کو باتچی دوارہ سلجھایا جا سکتا ہے کنٹو اس کے لیے سرکاری پارٹی کو ویدیشیوں کے ووٹوں کا مو چھوڑنا ہوگا انیس سو اسی تک پنجاب میں شانتی تھی بھائی چارہ تھا نہ خالستان کا نعرہ تھا نہ کوئی آتنک وادی تھا کنٹو سرکاری پارٹی نے اپنے ویرودیوں کو پچھاڑنے کے لیے دھرم اور راج نیتی دونوں کشتروں میں کٹر پنتیوں کو اکسایا ان کے ساتھ ساٹھ گھانٹ کی انہیں پنجابیوں کی ایکتا اور بھارت کی اکھنڈتا کو کھل کر کھیلنے کا موقع دیا اس کا نتیجہ سب کے سامنے ہے میں نے دیونگت پردھان منتری سے بار بار کہا تھا کہ پنجاب میں ہنسا اور ہتیا کرنے والوں کی پرتی نرمی مت دکھائیے کنٹو پنجاب کی گتھی کا راج نیتی کھل نکالنے میں دیر مت کیجئے میری سلاہ کو نہیں مانا گیا معاملے کو جان بوچ کر لٹکایا گیا وہ پدروکاریوں کو لمبی ڈھیل دی گئی پولیس اور پرشاسن کا ایک باگ کھلا پکش بات کرنے لگا ایمان دار افسر حتوت ساہت ہو گئے مئی ماس کے انت تک بھنڈرا والے سے اس ارادے سے سمپرک بنائے رکھا گیا کہ اکالی دل کی پیٹ کے پیچھے کوئی سمجھوتا کر لیا جائے آخر میں پنجاب کو پھوچ کے حوالے کرنے اور سوڑ مندر میں سینہ بھیجنے کا فیصلہ کرنا پڑا اس درباگی پونڈ استیت کو ٹالا جا سکتا تھا یہ عاروب سروتہ نیرہ دھارے کہ ویروضی دلوں نے پنجاب سمسیہ کو حل کرنے میں سرکار کو سیوگ نہیں دیا سوہم گرہ منتری نے ہماری بھونکا کی سراہنہ کی تھی ویروضی دلوں نے جن میں بھارتی جنتہ پارٹی پرمکتی اکالیوں سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ آنند پر صاف پرستہوں کو سویکار نہیں کیا جا سکتا پنجاب سممندی ترپکشی وارتہ میں تین وار ایسے اوسر آئے جب سمجھوتا ہوتے ہوتے رہ گیا کم تو سرکاری پارٹی نے معاملے کو لٹکائے رکھنے میں زیادہ فائدہ دے گا بھارت ایک بہو دھرمی تتہ بہو بھاشی دیش ہے الگ الگ ورگوں الگ الگ سموہوں تتہا الگ الگ کشیتروں کے سوارتوں میں ٹکرا اور سوا بھاوک ہے دیش میں کشیتروں ندیوں کے ویواد نئے نہیں ہیں ابھی بھی انیک ویواد الجے ہوئے پڑے ہیں ان ویوادوں کو سوج بوج لیندن اور راشتری ہتوں کو سرو پر رکھ کر اس لجھایا جا سکتا ہے کنٹویدی دیش کی تلنا میں دلیا سمپردائے کے ہت کو اونچا اس تھان دیا جائے گا تو سمسی آئے اور الجھیں گی اور راشتری ایک تا کمزور ہوگی یہ دربھاگی کا وشہ ہے کہ انیس سو انتر سے دیش میں ٹکراہو کی راجنیت کو بڑھا ہوا دیا گیا ہے اتنے وشال اور ویویتہ سے پریپون دیش کو یعنی لوگ تندر کے طریقے سے آرثک اور ساماجک نیائکی اور لے جانا ہے تو ٹکراہو کی راجنیت کو چھوڑنا ہوگا اور راشتری سہمتی تتہ سامنجسی کی راجنیت کو واپس لانا ہوگا جو دیش کو توڑنا چاہتے ہیں ان کے پرتی نرمائی دکھانے کا سوالی نہیں اٹھتا کنٹو ایسے لوگوں کی سنکھیاں مٹھی بھر ہیں انہیں الگ تھلک کرنے کی جرورت ہے شیش سماج کی دیش بھکی کو جگا کر اس کا سہیوگ لینا سرکار کا کام ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے راشتر کی ایک تا سرو پر یہ یہ ہمارے لیے نارے کا نہیں نشتہ کا وشہ ہے ووٹوں کے لوگ تتہ ستہ کی لپسا میں جو بھائیوں کے بیج دراریں ڈالتے ہیں کشیتر کشیتر کے بیج گھنہ کے بیج بوتے ہیں سمپردائیوں کے بیج کھائیاں کھوٹتے ہیں وہ راشتری ایک تا کی رکشہ کی کتنی بھی اوچھی گھوشنائے کریں ان کے ہاتھ میں دیش کی ایک تا سرکشت نہیں ہے کیا یہ آشری کی بات نہیں ہے کہ کانگریس پارٹی حرام چناؤ میں ایک نیا نارہ لگاتی ہے کنٹو چناؤ جیتنے کے بعد اسے عمل میں لانے کا کوئی پریاس نہیں کرتی اور جب نئے چناؤ آتے ہیں تو پھر ایک نیا نارہ لگا کر ووٹ کے بازار میں آکھڑی ہوتی ہے انیس سو اکتر میں کانگریس نے گریبی ہٹاؤ کا نارہ لگایا تھا گلت نیتی اور بھٹا چار کے کارن وہ نارہ نہ سفل ہونا تھا نہ ہوا گریبی نہ ہٹی نہ گھٹی الٹے گریبوں کی ریکھا کے نیچے جندگی بتانے والوں کی تعداد کروڑوں میں بڑھ گئی ویاپک جن سنتوش پھیلا سرکار نے دمن کا سہارہ لیا آخر میں آپات اس تھیتی تھوپ دی گئی گریبی ہٹانے کے بجائے گریب ہٹائے گئے ستہ اور سمپتی کا کیندری کرن ہوا بڑے بڑے گھرانوں اور ویدیشی پونجی پر بھارت کی نربھرتہ بڑھتی گئی ورطمان پردان منتری کہتے ہیں کہ اس چناؤ میں صرف ایک ہی مددہ ہے اور وہ ہے دیش کی ایک تاکہ کوئی ان سے پوچھے کہ کیا گریبی کی سمسیا حل ہو چکی ہے انیس وستی میں کانگریس نے پھر ایک نیا نعرہ لگایا کہا گیا کہ ایسی سرکار دیں گے جو کام کر کے دکھائے گی کام کرنے کے وجہ سرکار نے کام تمام کر دیا ہے دیش کی ایک تاکہ خطرے میں پڑ گئی ہے راج نیت کا پرادی کرن ہوا ہے نوکر شاہی اور پولس کا راج نیت کرن کیا گیا ہے ہر لوگ تانترک سانستہ کا وہ ملین ہوا ہے نیائے پالکہ کی سوطنترتہ پر آنچ آئیے ججوں کے توادلے کرنے کے ادھکار کا درپیوگ ہو رہا ہے گورنروں کو کندر سرکار کے ایجنٹ کے روپ میں پریوکت کر پردیشوں کی چنی ہوئی سرکاروں کا تختہ اٹھا گیا ہے پریس کی سوطنترتہ پرنے انکش لگانے کی کوشش کی گئی ہے دور درشن اور ٹیلی ویژن کا سرکاری پارٹی کے پرچار کے لیے بڑے بھدے کنٹ سن یوج دھنگ سے درپیوگ کیا جا رہا ہے سرکار کا پہلا کام ہر ناغر کی جان مال عزت اور دھرم کی رکشہ کرنا ہے کانگریس سرکار اس میں بری طرح بھی پھل لئی ہے پردان منطری شریمتی گاندی کی انہی کے گھر میں انہی انگر رکشکوں دوارہ ہتیا اس کا سب سے تازہ اور حردہ ودارک ادھارنے چناؤں کے دوران فیروہ دلوں کے نیتاؤں پر گنڈا تتوں دوارہ گھا تک حملے بھی اسی بھی پھلتا کی اور سنکیت کرتے ہیں سچائی یہ ہے کہ پچھلے کچھ ورشوں میں کانون اور ویوستہ بنائے رکھنے والی ایجنسیوں کا جان بوچ کر منوبل توڑا گیا ہے پولیس کے کام میں ان کی نکتیوں میں پدون نتی میں راجنی تکستقشے بڑھا ہے پردیشوں میں سامپردائی کیا جاتی کے تو پدرہ ہونے پر پولیس پر یا تو موک درشک ہونے کے آروپ لگائے جاتے ہیں یا پکشپاد تتہ بھید بھاو کی شکایتیں ہوتی ہیں سادھارن کانون اور ویوستہ کو بنائے رکھنے کے لیے سینہ کو بار بار بلانے کا سلسلہ رکھنا چاہیے اسادھارن پرستی میں ناغریک پرشاسن کی ساہیتہ کے لیے سینہ کا سہیوگ لیا جا سکتا ہے کنٹو ایسے افسر کم سے کم ہونے چاہیے کانون اور ویوستہ کی استعدی کو صدارنے کے لیے پولیس کا پنرگٹھن جروری ہے اس کے چین اس کی ٹریننگ اس کے حکیاروں اور اس کی سیوہ کی شرطیں بہتر بنانی چاہیے اس بارے میں ہم دھرمویر کمیشن کی سفارشوں پر اچھت کاروائی کریں گے پچھلے پانچ ورشوں میں سامپردائی کوپدرو میں بردی ہوئی ہے عورتوں ہر جنوں آجواسیوں پر جاتیاں بڑی ہیں دیش میں ایسے ستھان زیادہ نہیں ہے جہاں سامپردائی کوپدرو بار بار ہوتے ہیں یہ دونے چھاٹ کر دھار میں کچھ سووں تتہ اس سے سمبند جلوسوں کے اوسر پر روک تھام کے کڑے اپائے اپنائے جائیں گنڈوں کو حراست میں لے لیا جائے اور سبھی ورگوں کے شانت پری ناغرکوں کا سکری سہیوک پرابت کرنے میں اس تھان یہ پرشاسن پہل کرے تو پدرووں کو روکا جا سکتا ہے پدرووں کے مول میں آرتک اور ساماج کارن بھی جڑے رہتے ہیں ان کا گہرائی سے ادھین کیا جانا چاہیے جنوری 1980 میں دیوغنگت پردھان منتری نے ستہ سمالنے کے بعد یہ آشوا سندیا تھا کہ مہنگائی کم کی جائے گی اس سمائے وہ پھوکتا مول سوچکانک کنجومر پرائس انڈیکس 371 تھا اس سمائے وہ 592 پار کر گیا ہے پچھلے پانچ ورشوں میں سرکار کو مہنگائی بطے کی 26 کشتیں دینی پڑی ہیں کیندری کرمچاریوں کی چار مہنگائی بطے کی کشتوں کا تیش مہینے کا بقایا بھکتان باقی ہے اگست نومبر 1984 سے دو اور کشتیں دے ہو گئی ہیں ویسے سبھی کرمچاری تو تھا مزدور کم سے کم ایک مہنے کا بونس پانے کے عدھکاری ہیں کیندری دفتروں کے کرمچاریوں تو تھا ڈاکتار اور آرڈنس فیکٹریوں کے کرمچاریوں کو ایک مہنے سے کم کا بونس دے کر ٹرکا دیا گیا ہے مزدوروں میں آج بھاریہ سنتوش ہے ہرطال کی تلنا میں تالہ بندی سے کام کے گھنٹوں کا زیادہ نقصان ہوا ہے کار کھانے بند ہونے سے لاکھوں مزدوروں کے پریوار بھوکوں مر رہے ہیں دیکھنا ہے نیا سال ان کے لئے آشا کا نیا سندیشہ لے کر آتا ہے یا نراشا کے اندھیرے کو اور بھی گہرہ بناتا ہے مہنگائی کے اصادھارن وردک یا نیک کارڑ ہے ساجونے کتھ دیوگ میں تیسے دار کروڑ کی پوجی لگی ہے کنت کو پربند و بھرٹا چار کے کارڑ اس میں اربوں روپے کا گھاٹا ہوتا ہے گھاٹا پورا کرنے کے لئے پربند میں کوشلطہ لانے اور اونچے پدوں پر یوگی تتہ ایماندار افسرنیوکت کرنے کے بجائے ساجونے کتھ دیوگوں میں پیدا ہونے والے مال کی قیمتوں کو بڑھایا جاتا ہے ارتویوستہ کے کھوکلے ہونے کا ایک بڑا کارن بھرٹا چار ہے پچھلے کچھ ورشوں میں بھرٹا چار نے سوستاغت روپ لے لیا ہے ہر ٹھیکے میں ہر لائسینس میں ہر ودیشی سمجھوتے میں کمیشن اور کٹوٹی عام بات ہو گئی ہے آپ چربی کانڈ کو بھولے نہیں ہوں گے حال میں چائے کانڈ ہوا ہے جس چائے کی قیمت انیس سو اسی میں سولہ روپے تھی وہ آج پینتیس روپے کلو بک رہی ہے اس میں سے کتنی راش کتنی جیووں میں گئی یہ تو نشپکش جانس سے ہی پتا لگ سکتا ہے سارجنگ جیون و پرشاسن میں جو بھینکر بھرٹا چار ویابت ہے اس کی انترگت آرتھک اپرادوں کو کھلی چھوٹتے دی گئی ہے دیش میں کالے دھن کی سمان آم تر ارثوے افتا چل لئی ہے ایک کینڈری منتری کے انسار دیش میں چھپن ہزار کروڑ کا کالا دھن پرچلی تے جتنی ویدیشی مدرہ ہم نریات میں کماتے ہیں اتنی ہی تذکریہ اس مگلنگ میں گما دیتے ہیں چناؤ کی پدیت میں بنیادی پریورتن کر کے کالے دھن کے بل پر چناؤ لڑنے کی ورطمان پرنالی کو بدلا جا سکتا ہے کیونکہ کانگریس پارٹی کا ورطمان بھرشٹ اور کھرچیلی ویوستہ میں نحس سوار تھے جید بھرشٹا چار کو روکنا ہے تو اس کی جڑ پر ہی کھٹھارا گھات کرنا ہوگا گنگوتری کو شد کیے بینا گنگا کو پویتر نہیں رکھا جا سکتا مدرہ اس پھیت کا انکارن انتپادیگوے میں آناپشنا برتی ہے دلی میں انتر راشتری سمیلنوں تتہا ایشیای کھیلوں پر جنتا کی گاڑی کمائی کا پیسہ پانی کی طرف بھایا گیا بھارت جیسے گریب دیش میں جہاں شد پیجل کی ابھاؤ اور پراتھ میں کلاج کی کمی سے ہزاروں لوگ پیچس اور پیلیا سے مر جاتے ہیں دنیا میں واہ واہ لوٹنے کے لیے اس پرکار اربوں روپیہ سواہ کرنا ایک اپراد ہی مانا جائے گا کوئی تاجب نہیں ہے کہ بھارت ودیشی کرجے کے بوز سے دبا جا رہا ہے انیس سو ستتر اٹھتر میں ودیشی کرجہ آٹھ ہزار نو سو پچیاسی کروڑ تھا جو اب بڑھ کر انیس سو تیرہ سی چوراسی میں پندرہ ہزار تین سو اٹھائیس کروڑ ہو گیا ہے مہنگا اس لیے نہیں بڑھی ہے کہ سرکار دوارہ کسانوں کو انڈ کی وصولی کا جیادہ مول لے دیا جا رہا ہے کسان لاپرد قیمت کے لیے سارے دیش میں اندھولن کر رہے ہیں پچھلے کچھ ورشوں میں خاد کے دام ڈیزل سے چائی اور بجلی کی درو میں وردی ہوئی ہے کنت اس انپاعت میں پھسل کا مول لے نہیں بڑھایا گیا ہے یدی کسان کو اس کی محنت کا لاپرد مول لے اور اس کی پیٹ تھپ تھپ آئی جائے تو وہ اناج کی پیداوار دگ نہیں کر سکتا ہے دال تیلہن پھل آد کی پیداوار میں بھاری وردی ہو سکتی ہے ہر بچے کو پریابت دودھ اپلبد کرائیا جا سکتا ہے پچھلے پانچ ورشوں میں گریبی اور بیکاری گھٹنے کے بجائے اور بڑی ہے یہ دعویٰ نتانت خوکلا ہے کہ بارہ کروڑ لوگ گریبی کی ریکھا کے اوپر لا دیے گئے جب سنسد میں پوچھا گیا کہ ناکنوں کا ویڈیانک آدھار کیا ہے تو سرکار بگلیں جھاکنے لگی آپ کو سمرتکوں کو کرجہ بانٹ کر کچھ تاتکالک سوویدھائیں دے کر کچھ ویکتیوں کی آرچک استیتی میں کچھ سمائے کے لیے صدھار لائے جا سکتا ہے انتو صدھار کو استھائی نہیں بنایا جا سکتا یہ ابھی سوال ہے کہ پچھلے پانچ ورشوں میں کتنے نئے ویکت مہنگائی اور بیکاری کے کارن گریبی کی ریکھا کے نیچے ارتحات اتیت گریب کی شینی میں پہنچے پچھلے چناؤں میں کانگریس نے اپنے گھوشنا پتر میں ہر پریوار کے کم سے کم ایک ویکتی کو روزگار دینے کا وعدہ کیا تھا یہ وعدہ کورا کاغ جی ثابت ہوا ہے پچھلے پانچ ورشوں میں بیکاروں کی سنکھیا ساڑھے چار کروڑ سے بڑھ کر چھے کروڑ ہو گئی ہے انیس وستی میں روزگار دفتروں میں ایک کروڑ ساٹھ لاگ لوگوں کے نام درشت تھے اب یہ سنکھیا دو کروڑ ساٹھ لاگ تک پہنچ گئی ہے کھیتی گرامین وکاس چھوٹے ادھوگوں کو آرٹھک نیوجن کا آدھار بنا کر اور شکشہ پدھتی میں سمچت پریورتن کر کے ہر ویکتی کو پانچ سال کے بھیتر روزگار اپلبد کرانا سمبھو نہیں ہونا چاہیے بھارتی جنتہ پارٹی کام کے ادھکار کو بنیادی ادھکاروں میں شامل کرنے کا وعدہ کرتی ہے ورطمان سرکار کی حالت تو یہ ہے کہ اس نے کینڈری دفتروں میں پچھلے بارہ مہینوں میں نئے کرمچاریوں کی بھرتی پر پرتبند لگا دیا ہے بھاگ لے گا ووٹ کا ادھکار دودھارے ہتیار کی طرح سے ہے جس سے اپنی رکشہ بھی کی جا سکتی ہے اور خود کو چوٹ بھی پہنچائی جا سکتی ہے ووٹ کے صحیح استعمال سے ایک اچھی سرکار بن سکتی ہے ووٹ کے غلط اپیوک سے نکمی اور بھرت سرکار کو واپس لائے جا سکتا ہے ووٹ ایک ایسا تیر ہے جو ایک بار کمان سے نکلنے کے بعد پانچ سال تک واپس نہیں آتا دیش کو وکٹل اور وناش کے کگار سے واپس ایکتا سدھڑتا اور خوشالی کے راستے پر لانے کے لیے ایک بنیادی پریورتن کی آوشکتہ ہے آرتھک نیائے اور ساماج ایک سمتہ کے لکش کی پرابتی کے لیے یہ جروری ہے کہ دیش کو ایک نئی درشتی اور ایک نئی دشا ملے بھارتی جنتا پارٹی راشتر کی رکشہ اور اس کے چومکھی وکاس میں آپ کو اپنے ووٹ دوارہ سہیوگ دینے کے لیے آمنترت کرتی ہے آئیے ہم سم مل کر ایک نئی اتصال سے بھارت کے ہر ناغرک کے لیے سرکشت اور سکت بھوشی کے نرمان میں جڑ جائیں دل بدل اور سدھانتین راجنیتی کے دلدل میں بھارتی جنتا پارٹی کا کمل صاف ستھری راجنیتی کا پرتیخ ہے کمل پر مہور لگا کر ہمیں سیوہ کا آسر دیجئے بھارت ماتا کی جائے